ہلو دوستو سواغت آپ سبی کا ہمارے انلائن چینل عرادیان ریس اکیڈمی میں دوستو راجستان ریٹ برتی پرکشا کے لیے راجستان اتیاز کی کلاس شروع کی گئی تھی جس میں اپنی اٹھارہ کلاسیں ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے آج دوستو اس میں گنیس نمبر کی کلاس ہے تو دوستو اگر آپ نے پچھلی اگر اٹھارہ کلاس نہیں دیکھی ہے تو ان کو ضرور دیکھ لیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ مہتوپون چیزیں ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک عرادیان ریس اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں بیل آئیکن کو دبائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو دوستو گنیس نمبر کی کلاس ہے اپنے ٹوپک چل رہا تھا بیکانیر کا راکھ ٹھوڑ ونس جس میں دوستو کل اپنے پڑھ لیا تھا اس میں کانس سنگھ پڑھ لیا تھا اور رائے سنگھ پڑھ لیا تھا یہ اپنے پڑھ لیا تھے آج اپن پڑھیں گے انوپ سنگھ سورت سنگھ رتن سنگھ اور گنگا سنگھ اور بیچ میں ایک ساسک اور آتا ہے جس کا نام ہے سردار سنگھ وہ بھی اپن اس میں پڑھیں گے ٹھیک ہے تو چلو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس دیکھو ساتھوے نمبر کا اپنا اس میں ساسک ہے انوپ سنگھ ٹھیک ہے کون ہے انوپ سنگھ انوپ سنگھ کو دوستو ماہی بھراتیو کی اپادی پردان کی گئی تھی ٹھیک ہے اور یہ اپادی ہے ماہی بھراتیو اپادی یہ کیوں دی گئی تھی انوپ سنگھ کو تو دوستو دیکھو اپادی ماہی بھراتیو اپادی اس لیے دی گئی تھی کہ اس کے دکسند بھارت کی جیت سے خوش ہو کر اورنگ جیب نے یہیں اپادی دی تھی ٹھیک ہے یعنی کی انوپ سنگھ کو ماہی بھراتیو کی اپادی پردان کی گئی تھی کس کے دوارا اورنجیب کے دورا کیوں کی گئی تھی کیونکہ دکشن بھارت کی جیت سے کس ہو کر دوستو اورنجیب نے یہاں اپادی دی تھی انوپ سنگھ کو اس کا ساسنکال سانسکرتک گتی ویدیوں کی درستی سے سونکال تھا اس کا جو ساسنکال ہے کس کا انوپ سنگھ کا ساسنکال ہے وہ سانسکرتک گتی ویدیوں کی درستی سے دوستو سونکال تھا ٹھیک ہے اب دیکھو آگئے ان کی پسٹکیں ان کی پسٹک میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ہے انوپ ویویک ایک ہے کام پربود ایک ہے سراد پریوگ چنتامنی اور چوتھی ہے انوپو دے دوستو انوپو دے ہے یہ ہے جیدیو کی جیدیو کی پسٹک ہے گیت گوویند اس پر دوستو ٹکہ لکھے تھی کس نے انوپ سنگھ نے انوپو دے نام سے یہ آپ کو اس میں یاد رکھنا ہے یہ چاروں کی چاروں جو پسٹک ہے یہ بہت زیادہ میتوپون ہے اور دیکھو دوستو اس نے کیا کیا تھا اس نے بیکا نیر میں انوپ پسٹکالے کا نرمان کروایا بیکا نیر میں کیا کروایا تھا انوپ پسٹکالے کا نرمان کروایا تھا اور یہ دوستو سنسکرٹ کے درلپ گرنٹ تھے دوستو اس میں سنسکرٹ کے درلپ گرنٹوں کا انوپ پسٹکالے کا سنکلن کیا تھا اور پھر دوستو پسٹکالے کا نیرمان کروایا تھا بیکا نیر میں اس نے کمبا کے سنگیت گرنٹوں کا سنکلن کیا تتھا انہیں انوپ پستکالے میں رکھوایا کمبہ کے جو گرنٹ تھے جو سنگیت گرنٹ تھے ان کو دوستوں سنکلن کیا اور انہیں انوپ پستکالے میں رکھوایا اس نے ویبین سنسکرت پستکوں کو راجستانی میں انواد کرایا انہوں نے کیا کیا تھا جو ویبین جو سنسکرت پستکیں تھی ان کا انواد کرایا تھا کس میں تو راجستانی باسہ میں انواد کرایا تھا دیکھو گیتہ کا راجستانی انواد آنند رام نے کیا تھا پریقشہ میں پرسن آ جائے یا اور کئی بھی پوچھا جا سکتا ہے تو دوستو پوچھا جاتا ہے کہ گیتہ کا راجستانی انواد ہے وہ کس نے کرائے تھا تو آنند رام نے کیا تھا یہ کس نے کیا تھا گیتہ کا راجستانی انواد تو آنند رام نے کیا تھا اب دیکھو انوب سنگھ نے بیکانیر میں تیتیس کروڑ دیوی دیوتاؤں کا مندر بنوایا انوپ سنگھ نے بیکانیر میں تیتیس کروڑ دیوی دیوتاؤں کا مندر بنوایا یہ مورتیاں یہاں دکشن سے لے کر آیا تھا یہ مورتی ہے جو تیتیس کروڑ دیوی دیوتاؤں کی جو مورتی ہے یہ مورتی دوستو یہ دکشن سے لے کر آیا تھا اب دکشن سے کیسے لے کر آیا کہ اورمجیب نے اس کو دکشن ابیان پر بیجا تھا جب وہ یود کرنے وہاں سے جاتا تھا وہاں جاتا تھا وہاں سے وہ کچھن کو چیز لے کے آتا تھا وہاں سے وہ مورتی لے کے آئے تھا اور پھر 33 کروڑ دیوی دیوتاوں کا مندر بنوائے تھا بکہ نیر میں جس سے اورنگ جیب مورتیوں کو توڑ نہ سکے اس لیے بنوائے تھا کیونکہ اورنگ جیب ہندو کی جو دیوی دیوتاوں تھے ان کی مورتیوں کو وہ کیا کرتا تھا توڑ دیتا تھا اب دیکھو ان میں حیرم بگنپتی کی مورتی بھی سامل ہے یعنی کہ سیر پر سوار گنپتی کی مورتی ہے وہ کہاں پر استیت ہے تو وہ بیکانیر میں استیت ہے سیر پر سوار گنپتی سیر پر سوار گنپتی کی جو مورتی ہے وہ کہاں پر استیت ہے تو وہ بیکانیر میں استیت ہے اور کس نام سے حیرم بگنپتی کے نام سے آگے دیکھو ابیہ سنگھ نے منڈور میں 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی سال یساک بنوائی تھی تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ منڈور میں بھی 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی سال ہے اور بیکانیر میں مندیر ہے بیکانیر میں تو انوپ سنگھ نے بنایا اور منڈور میں ابیہ سنگھ نے یہ بھی آپ کو اس میں یاد رکھنا ہے اب دیکھو درباری بدوان انوپ سنگھ کے درباری ویدوان تھے وہ کون تھے تو دیکھو بھاو بٹ دیکھو انوپ سنگھ کے سمیں بیکانیر کی استقلہ یعنی کی اونٹ پر کی گئی چترکاری پرشید ہوئی تھی انوپ سنگھ کے سمیں بیکانیر کی استقلہ یعنی کی استقلہ کیا ہوتا ہے اونٹ پر چترکاری کرنا تو یہ اُستا کلا ہے یہ پرشید ہوئی تھی انوپ سنگھ کے سمائے یہ بھی آپ کو اس میں یاد رکھنا ہے اور آگے دیکھو آٹھ نمبر کا راجہ بنتا ہے پھر اس میں سورت سنگھ سورت سنگھ بنتا ہے اب دیکھو 805 ایسوی میں بھٹنیر پر ادھکار کر لیا تھا کس نے سورت سنگھ نے 805 ایسوی میں بھٹنیر پر ادھکار کر لیا تھا سورت سنگھ نے اس دن منگلوار تھا اس لئے بھٹنیر کا نام ہے وہ ہنمان جی کے نام پر یعنی ہنمان گڑے رکھ دیا تھا جس کو آج اپن ہنمان گڑ بولتے ہیں وہ دوستو سورت سنگھ نے رکھا تھا نام اور 805 ایسوی میں بھٹنیر پر ادھکار کر لیا تھا کس نے سورت سنگھ نے اس دن منگلوار تھا اور منگلوار کے دن ادھکار کیا تھا تو ہنمان جی کا بار ہوتا ہے تو ہنمان جی کے نام سے ہی اس دن منگلوار کا نام رکھ دیا ہنمان گڑ دیکھو 1814 میں چورو پر آکرمن کیا تھا کس نے سورت سنگھ نے سورت سنگھ نے کیا کیا تھا چورو پر آکرمن کیا تھا 1814 ایسوی میں اس آکرمن کے سمیں چورو کے قلعے سے چاندی کے گولے چلائے گئے تھے اس آکرمن کے سمیں چورو کا سامنت شوجی سنگھ یعنی کہ شیف سنگھ تھا یعنی کہ اس سمیں شیروی کا سامنت تھا وہ کون تھا تو سیو سنگھ یعنی کہ شوجی سنگھ سوٹ میں ان کو شوجی سنگھ کے نام سے جانے جاتے ہیں اور ویسے دوستو یہ شیف سنگھ جی کے نام سے جانے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جب سورت سنگھ نے چورو پر آکرمن کر دیا تھا تو وہاں کے جو گولے تھے وہ ختم ہو گئے تھے اور پھر اس کے بعد میں چاندی کے گولے بنا کر پھر پھیکے گئے تھے تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے سورت سنگھ اور شیو سنگھ یعنی کہ شوجی سنگھ ٹھیک ہے اور اٹھارہ سو چودہ میں یہ چورو پر آکرمن کیا تھا اور پھر چاندی کے گولے چلائے گئے تھے اٹھارہ سو اٹھارہ میں سورت سنگھ انگریجوں سے سندھی کر لیتا ہے یہ بھی آپ کو اس میں یاد رکھنا ہے کہ اٹھارہ سو اٹھارہ میں سورت سنگھ انگریجوں سے سندھی کر لیتا ہے بکہ نیر میں آگے دیکھو نوہ نمبر کا اپنا ساسک ہوتا ہے رتن سنگھ دیکھو اس نے 1836 میں اس نے 1836 میں گیا بیہار میں اپنے سبیس سامنتوں سے پرتیگیا کروائی تھی کہ وہ کنیاود نہیں کریں گے رتن سنگھ نے کیا کیا تھا کہ اپنے جو سبیس سامنت تھے ان کو لے کر وہ گیا بیہار میں گیا ہوا تھا 1836 میں اور وہاں پر دوستو پرتیگیا دلوائی تھی سبیس سامنتوں کو کہ کوئی بھی کنیاود نہیں کرے گا یعنی کہ اس لیے اس نے کنیاود روکنے کا پریاس کیا تھا کس نے رتن سنگھ نے رتن سنگھ کا درباری ودوان ہے وہ کون تھا تو رتن سنگھ کا درباری ودوان تھا دیالداز کون تھا دیالداز دیکھو بیکانے را راتھوڑری کھات کس کے دوارا لکھی گئی تھی دوستو یہ تو دیکھو دیالداز کے دوارا لکھی گئی تھی اور یہ راجستان کی انتیم کھات ہے ٹھیک ہے یہ راجستان کی انتیم کھات ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو اس میں یاد رکھنا ہے دیکھو کھات جو پہلی کھات ہے وہ دوستو جوت پور کے راتھوڑوں کی ہے اور اس کے بعد میں دوستو بیکا اور سردار سنگھ کی یہ خیات ہے بیکا نیرہ راٹھوڑا ری خیات یہ بھی آپ کو اس میں یاد رکھنا ہے دیکھو اس میں اس کے دو بھاگ ہیں پہلے بھاگ جودپور کے راٹھوڑوں کا ورنن ہے اور دوسرے بھاگ میں بیکا سے لے کر رتن سنگھ کا بیٹا جو سردار سنگھ رتن سنگھ کا بیٹا ہوتا ہے سردار سنگھ اور سردار سنگھ تک بیکا نیرہ کے راٹھوڑوں کا اس میں ورنن ملتا ہے دیکھو راجستان کی پہلی خیات کونسی ہے مونوت نینشیری خیات یہ راجستان کی پہلی خیات ہے اور بیکا نیرہ راٹھوڑوں کی خیات یہ راجستان کی انتیم خیات ہے دونوں کے دونوں آپ کو یاد رکھنے ہیں اب دوستو اس میں جو ساسک بنتا ہے اور ساسک بنتا ہے گنگا سنگھ اور گنگا سنگھ سے پہلے میں آپ کو سردار سنگھ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں دیکھو راجستان کا سردار سنگھ کے بارے میں بتا رہا ہوں تو اس میں دیکھو راجستان کا ایک ماتر ساسک جو اپنی ریاست سے باہر جا کر اٹھارہ سو ستاؤن کی کرانتی میں انگریجوں کی سائے تک کرتا ہے سردار سنگھ ہسار کے پاس جا کر بادلو نامکستان پر جا کر ید کیا اور انگریجوں نے خوش ہو کر ٹبی پرگنے کے اگتالیس گاؤں دیئے تھے کس کو تو دوستو سردار سنگھ کو پرکشہ میں پرسند آتا ہے کئی بار کہ راجستان کا ایسا کون سا ساسک ہے جو اپنی ریاست سے باہر جا کر اٹھارہ سو ستاؤن کی کرانتی میں انگریجوں کی سائے تک کرتا ہے تو وہ ہے دوستو سردار سنگھ ٹھیک ہے اب دیکھو اب ساسک بنتا ہے اس میں گنگا سنگھ تو دیکھو گنگا سنگھ کے بارے میں اس نے اٹھارہ سو ننیان numے چین میں بکسر ویدرو کو دبایا تھا ٹھیک ہے então دوستو چین میں بھی ایک ویدرو ہوا تھا بکسر کا ٹھیک ہے اٹھارہ سو ننیان numے تو گنگا سنگھ نے کیا کیا تھا کہ اس ویدرو کو دبانے میں میتوپون بہومی کا نبائی تھی ٹھیک ہے اس میں انگریجوں کا چین پر بھی ادھکار تھا تتمہ یہ انگریجوں کی طرف سے گیا تھا کون گنگا سنگھ اب دیکھو اس کارن انگریجوں نے اسے کیسر اے ہند کی اپادی دی تھی انگریجوں نے گنگا sjنگھ کو کیسر اے ہند کی اپادی بھی دی تھی 1903 میں بیکانےر میں پرجا پرتیندی سبا کی استعاپنا کی تھی کس نے گنگا سنگھ نے کب 1903 میں بیکانےر میں پرجا پرتیندی سبا کی استعاپنا کی تھی پہلی بار اس سبا کے مادیم سے کسی راجہ نے جنتہ کو پرجا میں سامل کرنے کا کاری tracking کیا تھا پہلی بار کسی راجہ نے اس سبا کے مادم سے جنتا کو اس میں سامل کیا تھا اب دیکھو 1913 کے بعد میں 1916 کے اندر دیکھو بی ایچ یو یعنی کی 1916 میں بی ایچ یو یعنی بنارہ سندو یونیورسٹی میں سب سے ادھک عارتھک سائطہ دی تھی تتھا یہ ہے آجیون بی ایچ یو کا چانسلر یعنی کی ارڈیکس ہے رہا تھا تو دوستو جب مدد موہن مالویے جو بنارہ سندو ویسوہ ویدیالہ کے سنستاپک ہیں وہ دوستو چندہ لینے کے لیے راجستان آئے تھے اور سبھی راجاؤں سے چندہ لیا تھا تو سبھی راجاؤں میں سب سے زیادہ جو چندہ ہے وہ دیا تھا دوستو کس نے گنگا سنگھ نے سب سے زیادہ چندہ دیا تھا گنگا سنگھ نے اور گنگا سنگھ کو یعنی کی بنارہ ہندو یونیورسٹی ہے اس کا دوستو آجیون عدیقس بنا دیا گیا تھا گنگا سنگھ کو ٹھیک ہے گوورنر جنرلές چیم سپورڈ گوورنر جنرلовой چیم سپورڈ گنی سو اکیس کی بات ہے گوورنر جنرل چیم سپورڈ نے گنی سو اکیس میں چیمبر آف پرنسیج یعنی کی نریندر منڈل نریندر منڈل ہے یہ دوستو الور کے راجہ کا یہ نام دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور دوستو نریندر منڈل کی استعطنا کی تھی کس نے چیم سپورڈ نے کب 1921 میں اب دیکھو نریندر منڈل کی استاپنہ کی تھی اور گنگا سنگھ اس کا پہلا چانسلر بنا تھا یعنی کہ گنگا سنگھ ہے وہ نریندر منڈل کا پہلا عدیق سے بنا تھا دیکھو نریندر منڈل بھارت کے سبی ریاستوں کے راجاؤں کا یہ سمیلن تھا نریندر منڈل اب نریندر منڈل نام ہے وہ دوستو الور کا ایک راجہ تھا جس کا نام ہے نریندر سنگھ اس کے نام پر دوستو یہ رکھا گیا تھا 1927 میں گنگ نہر کا نرمان کروایا تھا کس نے تو آپ سبھی کو پتا ہے گنگا سنگھ نے اس لیے اس کارن سے دوستو گنگا سنگھ کو راجستان کا بھاگیرت بھی کہا جاتا ہے راجستان کا بھاگیرت کسے کہتے ہیں تو گنگا سنگھ کو کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیونکہ دوستو 1927 میں گنگ نہر کا نرمان کروایا تھا کس نے گنگا سنگھ نے گنگ نہر کا مکہ انجنیئر کون تھا تو کمر سین تھا مکہ انجنیئر کون تھا کمر سین دیکھو گنگا کی اونٹو کی سینہ کو گنگا ریسالہ بھی کہا جاتا تھا ریسالہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ اونٹو کی سینہ دیکھو انہوں نے مندیر بنوائے تھے تو میں بتا دیتا ہوں دیش نوک بکانیر نے میں کرنی ماتا کا مندر بنوایا تھا کس نے تو گنگا سنگھ نے اور رامدیورا میں جو رامدیورجی کا مندر ہے اس کا بھی نرمان کروایا تھا جیسل میر میں گوگا میڈی جو ہنمان گڑھ میں ہے اس کا بھی دوستو ورطمان سوروپ ان سبی کا ورطمان سوروپ ہے وہ دوستو گنگا سنگھ نے کروایا تھا پردکشا میں اگر پرسند پوچھ لے جو کرنی ماتا کا مندر ہے دیشنوک بکانیر میں اس کا جو ورطمان سوروپ کس کے دورا بنوائے گیا تھا تو وہ بنوائے گیا تھا گنگا سنگھ کے دورا ٹھیک ہے یہ تینوں نام آپ کو یاد رکھنے ہیں ان تینوں مندروں کا ورطمان سوروپ بنوائے تھا کس نے گنگا سنگھ نے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو اس میں یاد رکھنا ہے اب دیکھو اس نے اپنے سکھوں پر وکٹوریا ایمپریس لکھوایا تھا اس نے اپنے سکھوں پر وکٹوریا ایمپریس لکھوایا تھا میوارڈ کے راجہ سوروپ سنگھ نے اپنے سکھوں پر دوستی لندن لکھوایا تھا ٹھیک ہے میوارڈ کے راجہ سوروپ سنگھ نے اپنے سکھوں پر دوستی لندن لکھوایا تھا اور گنگا سنگھ نے وکٹوریا ایمپریس لکھوایا تھا ٹھیک ہے کیونکہ گنگا سنگھ اور مارانی وکٹوریا کے سمدھے بہت ہی اچھے تھے ٹھیک ہے گنگا سنگھ نے تینوں گول میں چھمیلن میں بھاگ لیا تھا یہ بھی سب سے زیادہ ایمپورڈنٹ چیز ہے کہ راجستان کا ایسا کون سا ساسک ہے جو تینوں گول میں چھمیلن میں بھاگ لیتا ہے تو وہ ہے گنگا سنگھ اور دیکھو اپنے پتہ لال سنگھ کے نام پر بکانیر میں لالگڑ پیلیس کا بھی نرمان کروایا تھا کس نے تو وہ کروایا تھا دوستو گنگا سنگھ نے اور بھارت میں ویلے کی گوشنا کرنے والا پہلا ریاستی ساسک کون تھا ساردل سنگھ اور آجادی کے سامنے بکانیر کا ساسک کون تھا تو ساردل سنگھ تھا اور ساردل سنگھ نے دوستو بھارت میں ویلے ہونے کی گوشنا کرنے والا پہلا ریاستی ساسک تھا یہ آپ کو اس میں یاد رکھنا ہے تو دوستو یہ آج کا اپنا بکانیر کا جو راتھوڑ ونس ہے یہ ختم ہو گیا کل سے اپنے دوسرا پڑھیں گے ٹھیک ہے دوسرا ونس پڑھیں گے تو دوستو اگر آپ میں سے ابھی تک ارادیارہ سیکیٹ میں کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں بیل آئیکن کو دبائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں تو چلو دوستو جائے ہند جائے بھارت